میرے دل کو تو بہت اس وقت میں پریشانی کے علم میں بات کر رہی ہوں یہ بچہ جو ہے یہ بچہ جو ہے نا یہ اس طرح کی پریشانی میں تھا اس لیے ہم لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے یہاں آئے ہیں بچے کو پیسے دیے جارہے ہیں اس پلیٹ فارم سے تاکہ یہ بچہ اپنے لیے اب اس بچے کے علاج کے لیے پھل کی ریڈی جو لگوائی جارہی ہے نا اس کے پیسے اس بچے کو دیے جارہے ہیں ہم سے آج میں اس بچے کے لیے کچھ مطلب ایک دو ماہ سے ہم لوگ نے اس کو میڈیسن پروائیڈ کر رہے تھے لیکن چونکہ ان کے گھر کا کچھ ایسا یعنی ان کا چولا جلنا بھی بہت مشکل ہے تو آج ہم لوگ نے ایک پریڑی اور نہ پھل کا انتظام کر کے ان کو دیا تاکہ اس بچے کے فادر اس سے کچھ کما سکیں اور اس بچے کا علاج ہو سکے جو کہ میرا خلاق ہے اتنے چھوٹے کام سے ممکن تو نہیں ہے لیکن ہماری ایک ایفٹ ہے جو ہم اپنے ہیومن رائٹس کے پریٹ فارم سے کر رہے ہیں اور اس بچے کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں میں اپنے سارے جتنے بھی درد مند ہم میری جتنی بھی ٹیم ہیں وہ اتنی اچھی ایفٹ کر رہی ہے اس ایفٹ کو دیکھ کے آج میری یہ فرسٹ کوشش ہے میں جو بھی کرتی تھی میں اس کو ہیڈن رکتی تھی لیکن فرسٹ ٹائم میں نے کوشش کیا کہ جو کام کیا جائے وہ سب کے سامنے آنا چاہیے تاکہ اور لوگ بھی ان کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو کہ مطلب یہ مستحق ہیں یہ انتہائی مستحق جسے کہلو نا وہ ہیں چھے بیٹیاں ان کی اور ایک یہ بیٹا وہ بھی معظہور ہیں ٹھیک ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ کچھ لوگ جو کہ کسی کو دینا چاہتے ہیں اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ نیکی کے لیے بہت زیادہ مستحق ہے آپ کو بہت شکریہ میسیس احمد علی پرام لاہور جہار ڈاؤن